موسیقی یقینا یہ کل ہی والی آیت ہے کل جو ہم نے آیت سنا تھا نا درس میں کل کے اپیسوڈ میں اسی آیت کے آگے والے حصے پر آج ہم بات کریں گے کل ہم نے یہاں تک بات کیا تھا کہ ایک مرد دوسرے مرد کو دیکھ کر کے اس کا مسخراپن نہ کریں اس کی تسخیر نہ کریں اسی طرح ایک عورت دوسری عورت کی نہ کریں آج ہم دیکھیں گے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ آگے اللہ تعالی نے کہا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ آپس میں ایک دوسرے کو عیب نہ لگاؤں یعنی ایک دوسرے پر تعنا زنی مت کرو مثلا تو فلاں کا بیٹا ہے تیری ماں ایسی ویسی تو فلاں خاندان کا ہے وغیرہ یہ ساری چیزیں گناہ ہیں تعنا دینا عیب لگانا برا بھلا کہنا یہ گناہ ہے عام طور سے لوگ کب اس طرح کرتے پتا ہے آپ کو جب کسی نے ماضی میں کوئی گناہ کیا ہو اس کے بعد اس گناہ سے توبہ کر لی ہو اللہ سے معافی مانگ لی ہو اس کے بعد بھی لوگ اس سے تعان و تشنی کا نشانہ بناتے ہیں اس پر لعن تعان کرتے ہیں اس پر عیب لگاتے ہیں اس پر الزام لگاتے ہیں اس میں صرف یہ نہیں کہ آپ کسی پر عیب لگا دے یہی گناہ نہیں اس میں دوسرے مفہومات بھی شامل ہیں مثلا کسی پر الزام لگا دینا اعتراض جڑ دینا کسی پر عیب چینی کرنا کھلم کھلا یا زیر لب یعنی خاموشی سے کسی کی طرف اشاروں سے کسی کو نشانہ ملامت بنا دینا یہ سب افعال چونکہ آپس میں تعلقات کو بگاڑتے ہیں معاشرے میں فساد برپا کرتے ہیں ایک فساد پھیلاتے ہیں اسی لیے یہ حرام ہے اس سے بچنا چاہیے تو یاد رکھی اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے پر عیب جو ہی کرنے الزام لگانے تان و تشنی کرنے سے منع کیا ہے کسی کا اگر کوئی گناہ آپ دیکھ لیں اسے سمجھائیں اسے توبہ کرنے کیلئے کہیں اکیلے میں لے جا کر کے بس اب اس کے بعد آپ اس کو اپنے ذہن سے نکال دے ہو سکتا اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو آپ بار بار اس گناہ کا اسے یاد دلائیں گے آپ اس پر جو ہے اس کو ملامت کروائیں گے تو یہ بہت برا ہے انسان کا دل اسے برداشت نہیں کرتا ہو سکتا ہے اس نے اللہ سے توبہ کر لی ہو سچی پکی اللہ نے اسے معاف کر دیا ہو اور آپ اسے بار بار یاد دلا کر کے گنے گار بن رہے ہیں تو مجھے اور آپ کو اس طرح کے عمل سے بچنا چاہیے جس نے جو گناہ کیا ہے آپ بھول جائے ہو سکتا ہے اس نے اللہ تعالیٰ سے توبہ کر لی ہو اللہ تعالیٰ نے اسے معاف کر دیا ہو تو ہمیں یہ سب چیزوں سے بچنا چاہیے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے دوسرے موضوع کی طرف ہمارا آج کا دوسرا موضوع ہے سنت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر لوگوں کو معلوم ہو جائیں کہ ازان اور پہلی صف میں کتنا بڑا عجر ہے اور اس کے لیے انہیں قرآن دازی کرنی پڑے تو وہ قرآن دازی کریں گے یعنی اگر انہیں پتا چل جائے کہ نماز کے لیے جلدی آنے میں کتنا ثواب ہے کتنا عجر ہے تو وہ ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کریں گے اور اگر انہیں خبر لگ جائے کہ عشاء اور فجر کی نمازوں میں کتنا عجر و ثواب ہے تو وہ ہر حال میں نمازوں کو ادا کرنے کے لیے آئیں گے اگرچہ انہیں گٹنوں کے بل ہی کیوں نہ آنا پڑے کیا بتانا چاہ رہا ہے آپ کو سمجھ میں آیا سنت میں یہ کہ نماز میں جلدی آنا جلدی کرنا یہ بھی سنت ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنی فضیلت اللہ کے نبی نے بتائی ہے ہاں کہ اگر انسان کو پتا چل جائے اس عجر و ثواب کا تو اگر چار لوگوں کو آپس میں قرآن دازی کرنی پڑے کہ چھٹی دال کر کے سب نام اٹھائیں کہ کس کا نام پہلے آئے وہ مسجد کے رفعے مسجد میں داخل ہو جلد سے جلد آنے کی کوشش کریں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ قرآن دازی بھی کریں گے اور اگر ان کو پتا چل جائے کہ مسجد جلدی آنے کا کتنا ثواب ہے نماز کے لیے تو اگر وہ چل کر کے نہ آسکے اپنے گھٹھنوں کے بل انہیں آنا پڑے تو وہ گھٹھنوں کے بل گھسیٹتے ہوئے آئیں گے ناظرین اس سنت کی بہت بڑی فضیلت ہے لہذا ہمیں اس پر عمل کرنا چاہیے مسجدوں کی طرف جل سے جل جانے کی کوشش کیجئے تاکہ پہلی صف میں جگہ مل سکے پہلی صف میں نماز ادا کر سکے بہت بڑا اس کاجر ہے ناظرین چلتے ہیں ہمارے آج کے تیسرے موضوع کی طرف لیکن اس سے پہلے آپ کو یقیناً ہمارا یہ ویڈیو پسند آیا ہے آپ ضرور اسے لائک کریں کمنٹ کریں شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں ناظرین ہمارا تیسرا موضوع ہے وظیفہ وظیفے میں آج ایک دعا میں سکھاؤں گا جو مریض کو اپنی حفاظت اور عافیت کے لئے کرتے رہنا چاہیے حضرت ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کلمات کے ذریعے سے حفاظت و عافیت کی دعا کیا کرتے تھے اَذْهِ بِالْبَأْسَ رَبَّنَّاسِ وَشْفِي أَنْتَشَّافِي لَا شِفَاءَ إِلَّا شِفَاءُكَ شِفَاءً لَا يُغَادِرُ سَقْمَا کہ اے لوگوں کے رب بیماری دور کر دیں اور شفا دیں تو ہی شفا دینے والا شفا تو بس تیری ہی شفا ہے تو ایسی شفا انعیت فرما کہ کوئی بیماری باقی نہ رہیں حضرت عائشہ کہتی ہے کہ وہ بیماری جس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی جب وہ سخت ہو گئی تو میں یعنی حضرت عائشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر کے آپ کے جسم پر پھیرتی تھی لہذا مریضوں کو عادت بنانی چاہیے اس دعا کے پڑھنے کا آپ کو دعا مل رہی ہوگی سکرین پر آپ کو دعا دکھائی جا رہی ہے اگر آپ کو یاد کرنا سکرین شوٹ لے لیجئے اس کو یاد کیجئے یقیناً اللہ تعالی کے علاوہ کوئی شفا دینے والا نہیں ہے ناظرین یہ ایک خاص دعا تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھی مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم اس کو یاد کر کے عدد بنائے پڑھنے کی اللہ تعالی ہم تمام کو بیماریوں سے محفوظ رکھیں آمین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دین کی بات عام کرنے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں پی ٹی ایم یا گوگل پے کے لیے ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں ہمارے نمبرز پر ٹرانسفر 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 کریں